مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا میں پینڈو بندہ ہوں اور مجھے پڑھنے لکھنے کا بھی شوق ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ کیا یہ کھولا تازاد نہیں خیر آپ کے ذہن میں جو بھی آئے بقول گائی تونڈے اس سے ایل پھرکنے پڑتا مدہ یہ ہے کہ پینڈو ہونے کی وجہ سے بھینس یعنی مجھ کم از کم ہمارا قومی جانور ہے اور ہمیں دل و جان سے عزیز ہے بچپن سے ہم سمجھتے تھے کہ مجھ کے لیے محبت اور عقیدت کا جو جذبہ ہم رکھتے ہیں باقی بھی ویسے ہوں گے مگر بڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایسا بلکل نہیں ہے یہاں تو ہر طرف الٹی گنگا بہ رہی ہے مجھ کو دیکھ کر یہ ممی ڈیڈی بچے کیوں نہیں کہتے اوہ ایٹس سو کیوٹ کتے مطلب کتے جو ہوتے ہیں جن کو آپ ٹومی ٹائگرز بھی کہلیں وہ رہتے کتے ہی ہیں کتا کیا ہوتا ہے اگر آپ کو جاننا ہے تو را چلتے کسی بندے کو کہہ کے دیکھیں آپ کو لکھ سمجھ جائے گی یہ لوگ ان کتوں کو بھی بستروں میں گھسا لیتے ہیں جدر جائیں ساتھ لیے پھرتے ہیں ہر وقت چونتے چاٹتے ہیں اور ادھر سالہ مجھ کے ساتھ کوئی سیلفی تک نہیں لیتا کیوں وہ موٹی اور کالی ہے اس لیے اس کا دل نہیں ہے پیچاری کا پتہ ہے کتنی بری چیز ہے باڈی شیمنگ اچھا چلو ان کو چھوڑو یہ تو ستی ذہنیت کے ہیں بیچارے اس طرف آ جائیں جو اپنی طرف سے بڑا حساس طبقہ ہے یعنی یہ عدیب شائر فلوسفر دانشور ٹائپ لوگ انہوں نے کیا کیا ان کی محبوبہ کی چال ہرن جیسی ہو سکتی ہے زلفیں زہریلی ناغن جیسی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں بھینس جیسی معصومیت نہیں ہو سکتی اسماعیل میرٹی صاحب کہے گئے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے گائے بنائی کیونکہ گائے گوری ہے دنیا کے تمام چرند پر ان درند کو اردو عدب میں پذیرائی ملی مگر بھینس کو نہیں ملی ملے بھی تو کیا یہ چند تنزیہ محاورے اخ بھینس کے آگے بین بجانا اکل بڑی کے بھینس یہ جس کی لاتھی اس کی بھینس کیا بگاڑا ہے بھینس نے اور تو اور اقبال صاحب کو بکری مکڑی بلبل جگنو فاختہ گائے کبوتر شاہین سب میں کچھ نہ کچھ نظر آ گیا مگر مجد سے انہوں نے بھی اظہار لا تعلقی کیا اظہار لا تعلقی سے یاد آیا آپ بھینس سے ہمارا سرکاری سطح پر بھی رویہ دیکھ لیں عمران خان نے آتے ہی بیچاریوں کو وزیراعظم ہاؤس سے نکال باہر کیا اب دلخون کے آنسوں نہ روئے تو اور کیا کرے ایسا نہیں ہے کہ مچ کے بارے میں لکھا نہیں گیا لکھا بھی گیا ہے جیسے کہ انشاء جی فرماتے ہیں کہ یہ بہت مشہور جانور ہے قد میں اکل سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسی طرح شفیق و رحمان مچ کی شان میں کہتے ہیں کہ بھینس موٹی اور خوش تباہ ہوتی ہے بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں لہٰذا فریقین ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس ادھر آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے یا طالاب میں لیٹے رہنا وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے وہ کچھ بھی نہیں سوچتی اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا ڈارون کی تھیوری کے مطابق صدیوں سے ہر جانور اس کوشش میں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکے یہاں تک کہ بندر انسان بن گئے بھینس نے محس سوستی کی وجہ سے اس تگودوں میں حصہ نہیں لیا اب کچھ نہیں ہو سکتا بھینس یہ سب نہ جانتی ہے نہ جاننا چاہتی ہے اگر ماہرین اسے نقشوں اور تصویروں کی مدد سے سمجھانا چاہیں تب بھی بے سود ہوگا اگر بھینس کی کمر میں پتھر یا لٹھ لگے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی ذرا سی کھال ہلا دیتی ہے اسے فلسفہ ادم تشدد کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ مجھ کے ساتھ سب کا عمومی اور شائروں عدیبوں کا خصوصی حتک آمیز رویہ دیکھ کر ہم نے اردو عدب سے بدلہ لینے کا سوچا ہے آخر کسی کو تو یہ کام کرنا ہی تھا چونکہ انہوں نے عدب میں مجھ کو مناسب جگہ نہیں دی اس لیے ہم دے رہے ہیں اگرچہ کرنی تو نہیں چاہیے پھر بھی ان شائر حضرات سے معذرت عرص کیا ہے ابتدا مجھ میں انتہا مجھ میں ایک مکمل ہے واقعہ مجھ میں اس شیر کو اگر آپ دوبارہ سنیں تو اب آگے آنے والے جتنے بھی شیر ہیں ان میں جہاں جہاں مجھ آتا تھا وہاں وہاں مجھ کی جگہ مجھ لگا لیا گیا ہے ابتدا مجھ میں انتہا مجھ میں ایک مکمل ہے واقعہ مجھ میں جان ایلیہ صاحب کہتے ہیں مجھ کو عادت ہے روٹ جانے کی مجھ کو عادت ہے روٹ جانے کی آپ مجھ کو منا لیا کیجئے مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو مجھ کو پانا ہے تو پھر مجھ میں اتر کر دیکھو یوں کنارے سے سمندر نہیں دیکھا جاتا مجھ سے تو پوچھنے آیا ہے وفا کے معنی مجھ سے تو پوچھنے آیا ہے وفا کے معنی یہ تیری سادہ دلی مار نہ ڈالیں مجھ کو جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل مجھ کو اپنے دے ناکام پہ رونا آیا نظام میں اس نے اس انداز سے دیکھا مجھ کو نظام میں اس نے اس انداز سے دیکھا مجھ کو مرتے مرتے ہوئی جینے کی تمنا مجھ کو پاس رہ کے بھی نہ پہچان سکا تو مجھ کو پاس رہ کے بھی نہ پہچان سکا تو مجھ کو دور سے دیکھ کے اب ہاتھ ہلاتا ہے کیا مجھ سے بچھڑ کر خوش رہتے ہو مجھ سے بچھڑ کر خوش رہتے ہو میری طرح تم بھی جھوٹے ہو ہوا ہے جو صدا اس کو نصیبوں کا لکھا سمجھنا ہوا ہے جو صدا اس کو نصیبوں کا لکھا سمجھنا عدیم اپنے کیے پر مجھ کو پچتانا نہیں آتا تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو دوسرا کوئی اپنا سا دکھا دو مجھ کو داخ کا شعر ہے یہ یہ مرحلہ بھی کسی امتحاں سے کم تو نہیں یہ مرحلہ بھی کسی امتحاں سے کم تو نہیں وہ شخص مجھ پہ بہت اعتبار کرتا ہے یعنی کوئی کمی نہیں مجھ میں یعنی کوئی کمی نہیں مجھ میں یعنی مجھ میں کمی اسی کی ہے مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاوں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاوں کیا بند ایک مدت سے ہوں کھل جاؤں کیا رہا تندوحی صاحب نوٹ اگر حکومتی سطح پر مجھ کی خدمات کو نہ سراہا گیا عدب میں اس پر شہکار تحریر نہ لکھی گئی اور ٹویٹر پر ہیش ٹیگ سٹینڈ فور مجھ کا ٹرینڈ نہ چلا تو ہم کسی بھی حد تک جائیں گے مجھ کی جائے ہو عویس احمد ہیش ٹیگ سٹینڈ فور مجھ